forgetfulness ہم بھولتے کیوں ہیں اور جو بھولنا ہے اس کی reasons کیا ہیں factors کیا ہیں یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ memory جو ہے وہ کس طرح سے ہماری help نہیں کرتی بعض اگات تو ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں اس میں کچھ factors involved ہیں جس کے وجہ سے ہماری memory ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی ویسے آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ memory جو ہے وہ two types کی ہوتی ہے ایک short term ہے ایک long term ہے جو general term use ہم کرتے ہیں short term memory جیسے ابھی آپ کو ایک تصویر آپ نے دیکھی ایک movie دیکھی ایک singer کو دیکھا تو وہ کچھ time کے لیے آپ کے mind میں رہتا ہے 30 seconds تک اس کا duration زیادہ ترک بتایا جاتا ہے اس کے بعد وہ information جو ہے یا تو store ہو جاتی ہے یا پھر وہ اب بھول جاتے ہیں اس میں دو چیزیں بڑی important ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک natural ability یہ رکھی کہ جیسے ہی کوئی information وہ یاد کرتا ہے اس کے بعد ساتھ ہی اس کا بھولنے کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم اپنی tragedies کو بھول نہ سکتے ہم اپنی کوئی sad یا critical جو ہماری memories تھی اس کو ہم بھول نہ سکتے اور انسان نعمل نہ ہوتا اس لئے بھولنے کے یاد کرنے کے بعد بھولنے کا جو عمل ہے فوراں شروع ہو جاتا ہے اب بھولنے کے عمل کے ساتھ کیا چیزیں involve ہیں کہ جیسے میں نے کہا short term memory ہے اور long term memory ہے آپ کی جو information long term memory میں چلی جاتی ہے وہ دیر تک یاد رہتی ہے اچھا دیر تک یاد کرنے کے لئے بھی کچھ چیزیں بڑی important ہیں intensity of events جو ہے یہ چیزوں کو دیر تک آپ کو یاد رکھتی ہے چیزوں کو کس طرح سے intensity کوئی بھی ہو سکتی ہے جیسے ایک جگہ سے آج آپ کا چلان ہو گیا ایک گاڑی کا چلان ہوا تو اب وہ والا mode آپ کو یاد رہے گا جب بھی آپ وہاں سے گزریں گے automatically آپ کا پاؤں جو ہے وہ ریک پہ چلا جاتا ہے تو ہمیں کچھ چیزیں کس طرح یاد رہتی ہیں intensity کے ساتھ اسی طرح سے آپ کی birthday first day of college last day of college یہ وہ events ہیں جس کے ساتھ intensity ہے intensity ہے یعنی یادیں آپ کی intense ہو کے جوڑی ہوئی ہیں ورنہ آپ نے دو سال college کے گزارے لیکن آپ کو باقی دن تو نہیں یاد آئے اسی طرح آپ کے friends ہیں اسی طرح جن کے ساتھ آپ نے اچھا time گزارا ہوتا ہے وہ خاص دن picnic اور trip وغیرہ تو intensity of events جو ہیں جب یہ involve ہوتی intensity تو پھر آپ چیزوں کو دیر تک یاد رکھتے ہیں دوسرا attention ہے کسی بھی information کو یاد کرنے کے لیے آپ اس کو سوچ سمجھ کے جب یاد رکھتے ہیں تو دیر تک آپ کو یاد رہتی ہے میں نے ابھی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں جیسے آپ نے ایک اپنی cupboard میں کوئی چیز جو ہے وہ رکھ دی لیکن رکھتے ہوئے آپ کا دھیان کہیں اور تھا تو چاہے آپ نے cupboard میں سامنے ہی وہ چیز رکھ لیں لیکن جب آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ یاد نہیں آئے گی کیونکہ آپ کی attention نہیں تھی اس کو اس وقت safe کرتے ہوئے تو بہت ساری چیزیں جس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں آپ practice کریں کہ جب بھی چیز کہیں پہ رکھیں یا تو اس کو لکھ لیں copy پہ یا پھر آپ اس کو بالکل attention کے ساتھ یاد رکھیں تو اگر یاد رکھنا ممکن نہیں ہے تو آپ اپنی ایک diary بنائیے اور اس میں جو بھی چیز جو ہے وہ آپ رکھیں بعض کتھ آپ نے ایک بڑی example سنی ہوگی کہ آٹا جو ہے وہ cupboard میں سے نکلتا ہے اور جوتے جو ہے وہ fridge میں سے نکلتے ہیں اس کی reason پیچھے یہی ہے کیونکہ آپ نے اس کو attention کے ساتھ چیز کو safe نہیں کیا تھا so ایک reason یہ ہے جی forgetfulness کی اس کے بعد stress ہے anxiety ہے depression ہے can cause forgetfulness stress anxiety میں جب آپ ہوتے ہیں تب بھی آپ کو چیزیں بھول جاتی ہیں اور آپ چیزوں کو یاد tension سے نہیں یاد آتی ہیں آپ کو اسی طرح academic anxiety ہے جب examination حال میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں anxiety کے وجہ سے سارا پیپور ہی بھول جاتا ہے تو اس لئے یہ اس کی ایک example ہے اور confusion ہے difficulty concentrating ہے اور chronic alcoholism بھی ہے it seriously impair mental abilities تو lack of sleep honestly speaking lack of sleep جو ہے یہ آپ کی memory کو بڑا disturb کرتی ہے وہ لوگ جو 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کی نین جو ایک normal ہے وہ پوری نہیں کرتے اور ان کا جو mind clock ہے وہ کبھی کسی وقت سو جاتے ہیں کبھی کسی وقت سو جاتے ہیں جب آپ رات کو نہیں سویں گے تو دن میں بھی آپ کو سارا دن نیند آتی رہے گی تو نیند میں جو چیزیں آپ سیکھیں گے وہ آپ کو یاد نہیں رہیں so lack of sleep جو ہے یہ آپ کے nervous system کو disturb کرتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی جو memory یا ایسا ایسا loss سونا شروع ہو جاتی ہے so you need to you know fulfill your sleep daily and you should set mind clock دو clocks ہیں ایک body clock ایک mind clock ہے بھوک آپ کو لگتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے body clock کو ایک بجے set کیا ہوا ہے جیسے ایک بجے کا فوراں آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ نو بجے سونے کے لیے اپنے mind clock کو set کر لیں گے جیسے نو بجے گے آپ کو اس سے پہلے ہی آپ کو جو ہے نا نیند آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن آپ کا اگر clock ہی کوئی نہیں ہے سونے کے لیے تو آپ تو چار بجے تک بھی جا گئیں گے پھر بھی آپ پھر آپ کے mind کے اندر جو ہے وہ dryness آنا شروع ہو جاتی آپ کو نیند ہی نہیں آتی because you did not set your clock so you need to set your clock for better sleep اس کے بعد medications مختلف قسم کی medications ہیں medicines کے effects جو ہیں وہ negative ہوتے ہیں باز کے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کی memory loss ہوتی ہے پھر fatigue or lack of exercise ہے کھانا ہی کھانا ہے بیٹھ کے اور سارا دن آپ بھاگتے رہے ہیں اتنے بے شمار multi tasking جو person ہوتا ہے اس کی بھی memory loss ہوتی ہے ایک وقت میں بہت سارے information بہت سارے کام یاد کرنے کی کوشش میں آپ ایک بھی کام یاد نہیں رکھتے تو آپ events کو اگر steps کے ساتھ یاد کریں تو آپ کو یاد رہتے ہیں اس کے بعد فوکس on one thing at a time آپ کو ایک وقت میں ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے جس سے آپ کو یاد رہے گی اگر آپ کہیں کہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں ساتھ آپ نے instructions اپنی mate کو بھی دی ہیں اس کے بعد آپ نے instructions جو آپ کو یاد آئے میں نے فلان کو phone بھی کرنا ہے بیچ میں phone بھی آپ کر رہے ہیں تو جو آپ لکھ رہے تھے وہ آپ کو یاد نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کیونکہ you are focusing on many things at a time so یہ ایک strategy ہے کہ چیزوں کو اچھی طرح یاد کرنے کے لئے attention اور آپ کی ایک وقت میں ایک چیز کے اوپر focus create memory triggers بڑی important چیز ہے چابی گاڑی کی کہاں رکھی ہے ہمیشہ یاد رکھیں گاڑی کی اور اپنی بائک کی چابی کبرٹ کی چابیاں ہمیشہ آپ اپنی ایک جگہ پر رکھیں چاہے اس کے لئے آپ ایک وال لے لیں چاہے آپ shelf لے لیں رکھنی آپ نے وہاں پہ ہے کتنا ہی آپ تھکے ہارے کیوں نہ آئیں لیکن آپ نے وہی trigger رکھ لیں کہ میں نے fridge کے اوپر رکھی تھی تو وہ وہیں سے ملنی چاہیے چیز یہ ایک یاد رکھنے کی بہت بڑی strategy ہے اس کے بعد triggers کا مطلب یہ ہے جیسے آپ آپ کے papers ہیں یا آپ کی file ہے وہ ایک bag ہے bag ایک trigger ہے آپ کو یاد آگیا میں بیگ میں ہی ساری چیزیں رکھ ہیں وہیں سے ملنی چاہیے so you can create triggers and you can memorize things with triggers تو کوئی آپ note stick کی note لگا دیں کوئی آپ یاد کرنے کے لئے اپنے mobiles کے اندر وہاں notes بنا لیں بحال اس کے اندر کوئی بھی event کو یاد کرنے کے لئے آپ علام لگا دیں تو یہ سارے triggers ہیں